موسیقی ایک اور پشاور ہے اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ پشاور کے واقعے کے بعد صرف آپ کو پاک فوج ایک ایسا ادارہ نظر آیا کہ جس نے کمانڈ سنبھالی کہ ہم دہشتگردوں کے خلاف کا روائی کریں گے پارلیمنٹ کو مجبور کیا کہ فوجی عدالتوں کا بل پاس کریں فوجی عدالتیں بنائی گئیں لیکن اس سے بڑا علمیاں اور کیا ہوگا کہ ملک حالت جنگ میں ہو دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے فوجی عدالتیں بنائی جائیں اور فوجی عدالتوں کے دانت سپریم کورٹ توڑ دیں سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کی گئی ایک ایسی خاتون کی طرف سے کہ جن کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ ان کے رو کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کی سزا پر عمل درامت رک دیا کہ آپ سزا سنا سکتے ہیں لیکن فانسیاں نہیں دے سکتے اب مجھے بتائیے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوں تو اب بھائی تو یہ پاکستان ہم نے استغفراللہ والعظیم رو کے تو حوالے کر دیا ہے اب تو افیشلی پاکستان آرنی جی ایش کیو اور پاکستان کا فورن آفیس یہ بات کر رہا ہے